بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیسبوک چینل دیکھ رہے ہیں میں راناو زیر ہوں ناظرکہ میں اس وقت عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے بڑے سرپرائزز کا سلسلہ تو جاری ہے کیونکہ اس بار سیاست جو ہے وہ ایک ہی شخص سے گرد گھوم رہی ہے جو بظاہرین آپ کو قید نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان کی تاریخ کا اور اب اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی شخص آزاد ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے اور وہ پنجرے میں قید تو ضرور ہے لیکن اس شخص نے پاکستان میں پوری کی پوری گیم کو گھما کر بھی رکھا ہوا ہے میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک بہت بڑی خبر جو بریک گئی ہے سینئر صحافی کی جانب سے اس خبر میں کتنی صداقت ہے یہ تو پھر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ خبر اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے خبر کیا ہے اجناب آرمی چیب جو ہیں ان کے دوست وہ اجراب گئے ہیں امران خان صاحب کے پاس اور منعانے کی کوششیں ہوئی ہیں یہ معاملہ کیا ہے کہ اڈیالا جھیل میں ایک اہم ترین ملاقات ہے یہ لٹ جاری ہوا ہے اور یہ ملاقات کس کے درمیان ہوئی ہے کیا معاملہ ہے سوالے سے اہم ترین تفسیرات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امران خان صاحب کو کیا کہا گیا اور اس کے بدلے میں امران خان صاحب نے کیا جواب دیا اور یہ آخری کوششیں ہونے ہی ہیں اور گیم فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے this is very important alarming situation ہے اور یہ ایک بہت بڑی برکینیوز میں آپ کے سامنے بریک کرنا جا رہا ہے اور پھر دوسری جانب اکیلے کپتان نے جو ڈیالا جھیل میں قید ہے اس نے گیم کو جو گھما کے رکھ دیا ہے اور اب جو بڑا سرپرائز آیا ہے اس سرپرائز کے بعد بھی پلین سی بھی کا پاکستان دائی کے انصاف کے پاس موجود ہے اور سب نے سر پکڑ لی ہیں کہ جناب وہ کیا رہا ہے کہ ایک شخص پوری کی پوری گیم گھما دی ہے اس حوالے سے بھی کچھ عام ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو ستکائب نہیں کیا چینل کو ستکائب کر لیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹ صاحب کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظرکم اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسس کانسی پائز ایسا صاحب کی جانب لگی ہوئی ہیں اور وہ چونکہ سماج جاری ہے بھلے کی نشان کو لے کر اور پاکستان دھیکین صاحب کو کیا بھلے کا نشان مل پائے گا یعنی مل پائے گا اس سب اس جانب دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر خبر دینا چاہتا ہوں جو ممکنہ طور پر فیصلہ ریمارک سے نظرہ رہا ہے کہ قاضی پائز ایسا صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان دھیکین صاحب والوں کو انٹرہ پارٹی انتخابات کروانے کا حکم جاری کر دیں گے یا پھر پینلیٹی دے لیں گے ممکنہ فیصلہ تو یہ ہے کہ دوبارہ انٹرہ پارٹی انتخابات ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بھلے کا نشان ان کو مل جائے گا اور پھر عام انتخابات کے بعد جو ہیں وہ انٹرہ پارٹی انتخابات ہو جائیں اور دونوں صورتوں میں ہی ہر صورت میں جو بھی فیصلہ آئے بھلے کا نشان پاکستان طریقے انصاف کو ہی ملے گا یہ مکمل طور پر ایک اچھی خبر ہے دیکی نیوز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو پاکستان طریقے انصاف نظر انداز کر دیا میں نے اپنے پیشنے بیلوگ میں بھی آواز اٹھائی ہے کہ فواز چودری شیخ رشید صاحب کو نظر انداز کرنا جو پارٹی کے لیے ست قید ہیں جلو کے اندر ہیں انہوں نے لاتے ماریں گھسے کھائیں تو ان کو جراب اس طرح سے نظر انداز کرنا پاکستان طریقے کہ انصاف نے یہ پری پیٹ پر چھوڑا کھونپا ہے اور چند بکلا نے پارٹی کو ہائی جیک کر کے پوری کی پوری پاکستان طریقے انصاف کی جو نیا ہے اس کو ڈھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی امیان خان صاحب کی پیٹ پر بکلا چھوڑا کھونپا ہے ان کو مسکرائٹ کیا جا رہا ہے ڈیالا جیل میں جا کر تو آج شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عوام کے اندر نکلے ہیں اور انہوں نے جناب آج جو خطاب کیا کہ زندگی میں تکلیفیں اٹھائیں موجودہ چھ سات ماہ کی تکلیفیں ان کا میں سوچ بھی نہیں سکتا اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے گھر ٹوٹ گئے خاندان کے ہر فرق سے زیادتے ہوئی مگر ڈھٹا رہا راج بھی ڈھٹا ہوں سترہ مرتبہ وزیر رہا اور بعض لوگوں نے ٹکٹ کی قابل نہیں سمجھا اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جو رات کو لندن سے آئے اور میں اپنی دوستی نبھاؤں گا اصلی آدمی ہوں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں امتحان میں پاس ہوا ہوں اور جھکا نہیں ہوں چھ سات ماہ میں میں نے ایسی علاقوں میں چلے کٹے کہ ایسی غاروں میں رہا جیل میں رہا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر سچ کے ساتھ چٹان کی تنا کھڑا رہا اور عوام کا امتحان ابھی باقی ہے ہلکہ انہیں چھپن سے قوم نے کلم دوات پر جتوانا ہے اور ساری قوم سے اپیل ہے کہ آٹھ فروری کو کلم دوات پر مہر لگائیں اور آٹھ فروری کو کلم دوات کی تاریخی جیت ہوگی شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو مکمل طور پر نے اپنی ویڈیو کو توسط سے کہوں گا کہ آپ اس شخص کی جو کلم دوات ہے اس پر جا کر مہر لگائیں پاکستان طریقہ انصاف کو سل کے زیادت میں نہیں دیتوانا جو زیادتی شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اگرچہ پور پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف کو آنا چاہیے ان کی حکومت آنے چاہیے امان خان صاحب کو آنا چاہیے فریانٹ فری الیکشنز ہونے چاہیے لیکن جو این اے چھپن ہے یہاں پر میرے خصوصی طور پر درخواست ہوگی کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کھڑے رہے ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف اپنا امید بار پیچھے لگ کرے یا پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو اس حلقے سے تک جا رہے ہیں اور جب بیرستر گھور علی خان صاحب نے آ کر شقائط کی کہ جناب بہت زیادتی ہوئی ہے کھیل گھمبیر ہے میری بیوی پر زیادتی ہوئی ہے اس کو مانا گیا ہے میرے بیٹوں کو مانا گیا ہے میرے گھر کا سمان توڑا گیا ہے اور میرے تمام تر ڈاکومنٹس ہوئے ہیں اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو آگے سے جناب اظہارِ ہمدردی کرنے کی وجہ چیف جیسی صاحب نے کہا کہ میں ایسے چوں نحج پر ڈاکر کھڑا ہو گئے اور عجیب وہ غریب قسم کے سوالات جو ہیں وہ چیف جیسی صاحب کر رہے ہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ ایک چیف جیسی صاحب رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کئی پان شاپ کا ایک شاپ کیپر ہے اور وہ بیٹھ کر وہاں پر بات کر رہا ہے یہاں تک جو ہے وہ نحج پہنچ کی ہے اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو لائیو شدرات ہیں یہ پوری قوم کے سامنے خود رنگے ہو گئے ہیں اور جناب چیف جیسی صاحب جیسی صاحب جو ہیں وہ لڑائی کرنا شروع کرتے ہیں ان کو زیب دیتے ہیں ایسی باتیں وہ خود دلائل دیتے ہیں خود ہی رواق سیتے ہیں خود ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کونس کی عجیب و غریب قسم کی جو آج پاکستان میں عدلیہ لگی ہوئی ہے یہ سے پہلے آج نہیں ہوا اور طریقہ انصاف کے بکلہ سے انہیں مقالمہ کیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹابیشمنٹ کا الیکشن کمیشن پر دباؤ ہے تو اس کو بھی ثابت کر دیں اسٹابیشمنٹ کیوں الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالے گی اور پھر انہوں نے جو سب سے امپورٹن ان کا ریمارک صاحب انہوں نے کہا کہ کسی کو لیول پرنگ فیلڈ کے نام پر ترجیح نہیں دی جا سکتی آپ کا اگذت نام دکیاں جو ہیں وہ چھیننے اب ٹکٹس جو ہیں وہ چھیننے جا رہے ہیں اب پھر دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں کو اگواہ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہاں کریک داؤن ہے کیونکہ ٹکٹس جما کروانے ہیں اور تو اس کے اندر ہی سارا کچھ تو ہو رہے تو کیا وہ لیول پرنگ فیلڈ ہے باقی تمام جو پارٹیز ہیں ان کے کیا لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو اگواہ کیا گیا ان کے ٹکٹس کو پھڑا گیا تو لیول پرنگ فیلڈ تو ملنی چاہیے پرنگ پرنگ ایکسس تو ہونے چاہیے یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے ہاں اگر کسی نے نو مہی کیا ہے یا کوئی اس نے انڈر ایکٹ مولمس ہے اس پر ثابت ہو چکی یہ تقیقات ہوئی ہیں تو آپ اس کو ضرور سزا دیں پاکستان کی قوم جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو خیر یہ ساری چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں اور امان خان صاحب نے آج پوری کی پوری گیم کو گھما کے رکھ دیا کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان سے بلے کا نشان واپس نہیں ملتا تو اس کے بعد کپتان کے پاس ایک پین بھی کپتان نے اس کو آج میدان کے اندر اتار دیا اور ایسی گیم کو گھما کے رکھتی کہ سپریم کورٹ پاکستان چیم جسٹس بھی سوچے پر مجبور ہو گئے کہ جناب کس کے متیں ہم لگ گئے ہیں یعنی کہ عجیب شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے اتنی بڑی پلائنگ تیار کر لیا یہ خان صاحب کا ایک وطیر ہے کہ جب اس کو کچھ کہتا ہے ان کو پتایا گیا خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کا اگلی سوچیں ہیں جب بلے کا نجان اگر واپس سے لی گئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے بلے کا نجان لے لیا جائے گا وہ پھر نجان بیٹھ جائیں گے وہ اس کے اوپر پلیننگ کرتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے تو ایک پلیننگ آج ایک پلیننگ آج ان کا منزعہ پر آئے اور بڑے بڑے سرپرائز آج انہوں نے دی ہیں جس کے بعد سب نے اس وقت جناب سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے اب جناب معاملہ یہ ہے کہ اپتاکہ طرح جو سر پکڑے ہیں آج انہوں نے خان صاحب کو جو سب سے بڑا سرپرائز تھا وہ جناب یہ تھا کہ بلے کا نشان جو ہے اس کی جگہ اب بلے باز یعنی کہ تحریکی انصاب نظریاتی جو مرہوم نائم الحق صاحب نے بنائی تھی اور اب ان کی جو چیئرمین ہے وہ جناب دار صاحب ہیں وہ اس کی شیئرمین ہیں تو وہ ان کی اس سے جو ہے وہ پاکستان کہ انصاب پر وہ کہا گیا کہ آپ وہاں سے جا کر جو ہے اپنے ٹکٹس جمع کروائیں آپ ان کے ٹکٹ پر اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے تو یہ پلان بھی تھا پاکستان دیکھ انصاب پر کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر بلے باز کا نشان ہوگا اور بلے باز کچھ ہی سیکنڈز میں جب پاکستان دیکھ انصاب نے اپنی یہ جو پلان میدان میں اتھارا تو کچھ ہی سیکنڈز میں بلے باز ہوئے وہ اس وقت آب ٹرین کر رہا ہے اپنے سوچل میڈیا کے اوپر اور یہ تحریک انصاب نے اس کے اوپر عمل درامت کرنا شروع کر دیا ہے اور درائے کے مطابق تحریک انصاب نے انتخابات میں حصہ علیہ کی گرد سے اہم فیصلے کرتے ہوئے امیدباروں کو پی ٹی ای نظریاتی کے ٹکٹس جمع کروانے کی ہدایت کر دیا جس پر عمل کرتے ہوئے پارٹی کے امیدباروں نے پاکستان دے کے انصاب نظریاتی کے ٹکٹس جمع کروانا شروع کر دیا ہیں اور اس حوالے سے جناب تحریک انصاب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جنہیں افراد کے پاس تحریک انصاب نظریاتی کے ٹکٹ ہیں وہ فوری طور پر جمع کروا دیں اور اگر کسی کیسن کی رکاورٹ ہے تو الیکشن کمیشن کو شکایت یا ہائی کورٹ پر معاملہ لے کر جائیں اور پھر دوسری جاری الیکشن کمیشن چونکہ بھرکمور طریقے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ پاکستان دے کے انصاب کے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے پہلے بلے کرشان چینہ گیا جب پشاور آئی کورٹ نے اس کو ریٹین کر دیا پھر جناب الیکشن کمیشن جو افر سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور فیصل کو سیلنجز کرتا ہے اب وہاں سے ان کو ہار ملتی ہوں نظر آ رہی ہے تو جیسے پاکستان دے کے انصاب نے پیلن بھی میدان کے اندر اتارا تو الیکشن کمیشن نے آج ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی سے منصلے کسی دوسرے رکن کو یا دوسری سی جماعت کے رکن کو آپ اپنی جماعت کے انتخابی نشان نہیں دے سکتے آپ اپنی پارٹی سے اس کو الیکشن نہیں لڑوا سکتے یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تو بزاہر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دے کے انصاب کا پیلن بھی جو ہے وہ جناب اس وقت مکمل طور پر فیل ہو گیا لیکن تو میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان دے کے انصاب نے ذراعتی کے جو چیئرمین ہے اکتر اکبال ڈار صاحب وہ جناب اس کے کہا گیا کہ جب پاکستان دے کے انصاب اتحاد ہو جائے گا تو سپہر سے خبر آئی ہے یعنی کہ دویر کو ان کو جناب اگر اتار کیا گیا وہ اگواہ ہو چکے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تقریباً سات بچ کر سات منٹ ہو چکے ہیں سات بچ ان کی پریس کانفرس ہے اور ان کو اگواہ کیا گیا وہ پریس کانفرس کریں گے نو مائی کی مزمت کریں گے اور نو مائی کی مزمت کرنے کے بعد وہ پاکستان دے کے انصاب سے اعلانیں اعلان کی بھی کر دیں گے کہ میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے میجواروں کو اپنے ٹرکٹس کے اوپر الیکشن لڑنے کی اجازت دوں گا تو وہ اپنے الائے عمل کا اعلان کریں گے اور ساتھ ہی ان کا ایک بیان جاری ہوا ہے جس کو جیو نیوز بھی رپورٹ کر رہے ہیں اکتر اقبال صاحب چینن پیٹی نظریتی نے کہا کہ پاکستان دے کے انصاب کی جو قیادت ہے یعنی کہ جو اصل پیٹی یہ ہے وہ کرپترین جماعت ہیں اور جو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا نہ میں بانی پیٹی کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہو نہ میں ان پر کوئی بات کروں گا لیکن میں ان کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا اور ان سے سوال کیا کہ کیا ان سے اتحاد یہ ٹکٹ جاری کریں گے اس پر اختر اقبال ڈھار نے کہا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی بیرستر گوھر جیسے قراب تو دو نمبر لوگ پارٹی پر قابض ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ بات تو پلان بی جو پاکستان تھے کہ انصاب کا تھا وہ بدایران ٹرمپ ہوں گیا ہے لیکن پاکستان تھے کہ انصاب پر امان خانسک بس پلان سی بھی موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا ویٹ کریں پلان سی جو جیسے مدان میں اترے گا اور بڑے بڑوں گو ٹھانکیں جو ہیں وہ کامپستان اس وقت شروع کر دیں گے اور پھر دوسری جانبی جو خبر ہے جناب آرمی چیپ کے دوست ہیں وہ امان خانسک کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ پہنچے ہیں ڈیالا جیل میں اور یہ خبر دے رہے ہیں بلان شبکہ صاحب آپ ان کا یوٹیوب چینل پر انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیپ کے دوست ہیں وہ امان خانسک کی بھی دوست ہیں وہ میڈل میں ہم کے کردار ادا کر رہے ہیں وہ پہلے بھی امان خانسک کو زمان پارک میں منانے گئے تھے پیغامات پہنچے گئے تھے اس وقت امان خانسک نہیں مانے تھے اب دوبارہ اب ہو گئے ہیں تو انہوں نے بات کی ہے کہ جو آپ فیصل نسی صاحب جو ڈی جی سی آئی ایس آئی ہیں میجڈرنل ہیں امان خانسک نے اس کے اوپر جواب دیا ہے کہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں جناب وہ تمہیں نہیں پتا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا خانسک جو ہیں وہ دیفنسیو بوڑ کی اندر ہیں مغسے کے اندر ہے کہ جناب میں پیچھ نہیں ہٹوں گا میں اپنے موقع سے پیچھ نہیں ہٹوں گا یعنی یہی رڑائیاں ewر ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر امان خانسک کو بھی دو دو قدم پیچھیں ہٹنا چاہیے پاکستان کی جنگ ہے امان خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے کوششیں تو ہی ہیں کہ ان کو بنایا جائے اور یہ پہلی بھی شخصیت پیغام لے کر امان خان صاحب کو بس گئی تھی لیکن اب نظام کیونکہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی کسی بھی کسی بھی کوئی علیف نہیں دیا جائے گا اور پھر امان خان صاحب نے اڈیالا جیل میں آج ایٹس حافیوں سے گفتکو کی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ٹکٹوں کے بارے میں مشاورت کی اتحادت نہیں دی گئی اور مجھے نہیں معلوم کس کو ٹکٹ ملا کس کو نہیں ملا اور نواز شیف کو اچھیتا جانتا ہوں وہ دو امپائرز کے بغیر میچ نہیں کھیلتا نواز شیف لندن پیان کے طرح گرنٹی لے کر پاکستان آیا ہے یعنی کہ وہ پھر بھی وہی باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آٹھ سو پچاس ٹکٹوں کے بارے میں زمانی قلامی کیس کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں ہماری الیکشن کیمپین کا سلوگان اغلامی نا منظور ہوگا اور ہماری انڈر سکسٹین کو بھی میچ میں نہیں اترنے دیا جا رہا ملک میں قانون اور نصاف کوئی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نواز شیف تستیق شدہ منی لانڈر ہے مریم نواز شیف شیف اور آسف دوارے کی کیسے کوئی نہیں پوچھتا میرے ساتھ بھی سب پر کئی مسائل کام کی جا رہی ہے شیخ رشید کو ٹکٹ نہ دینے کی حمایت کرنے کا سوال کا جواب دیتے ہوئی انہوں نے کہا کہ حصول وضع کیا کہ جسے پارٹی خلاف پرس کام پرس کی سو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا آج امان خان صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید کے خلاف جو ہیں بول پڑے اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں ٹھارا ماہ قبل کہا تھا کہ ہم سے مذاقرات کریں لیکن آپ کس سے مذاقرات کروں کیوں کروں اب صرف ایک ہی بات پر مذاقرات ہو سکتے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاق انتخابات ہوں سپریم کورٹ کے دو جس کے سطیفے دینے کے سوال پر امان خان صاحب نے کہا کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ تشویشناک ہے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا سٹینڈ لے گی ہم سے بلے کے نشان اس لیے لیا گیا تاکہ پارٹی توڑی جا سکے اور ہم الیکشن نہ لڑ سکیں غیر ملکی سپیر اسٹیبشمنٹ کے رابطے کرنے کے سوال پر امان خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے کسی نے راتا نہیں کیا ہے دوہ اٹھارہ میں آٹی ایس ہے وہ بیٹرین پر اقتدار میں آنے اور اس سیلیکشن میں آٹی ایس کے نتائج ماننے کے سوال کے جواب بھی امان خان صاحب نے کہا کہ دوہ اٹھارہ میں ہمارے نشیستیں کم کر کے ہمیں پنس آیا گیا تھا اور دوہ اٹھارہ میں ہم پندر نشیستیں تین ہزار ووٹوں کے کم مارجن سے ہارے اور آٹی ایس بیٹرین کا سب تدار نقصان ہمیں ہوا تھا یہ آج امان خان صاحب میں جیل سے پرانکر کچھ احام ترین موادع کی ہیں تو اس سے چیزیں بڑی واضح ہیں کہ وہ مذاکرات قبل کو کیار نہیں ہیں وہ اس سے ڈھٹے ہوئے ہیں تو اب تک کے لیتنے اپنا خیال کیا اور اس سے ہمارے پرازمی خلال اللہ نکبان پاکستان زندہ بات